ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں فیروز ویلکم ٹو فیروز الیکٹیکل آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا کہ اگر واسنگ مسین کے جو وائر ہوتے ہیں انہیں چوہے کارڈ دے تو جو کٹے ہوئے وائر ہوتے ہیں ہم انہیں دوبارہ سے کیسے جوڑتے ہیں ہم آسان طریقہ بتاؤں گا کس طریقے سے آپ واسنگ مسین کے تار کو کٹے ہوئے تار کو جوڑ سکتے ہیں کچھ حفاظت کرنا ضروری ہے جیسے جب آپ پیچ کھولو تو اب پینل کا فوٹو کھچ لو کیسے ہمارا پینل سیٹ ہے اور کس طریقے سے ہمیں دوبارہ سے سیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے پینل کو کھولنا ہے دیکھئے میں اس کے بیک سائٹ کے وائر دکھاتا ہوں جو چوہوں نے کٹ دی ہے یہ دیکھئے کتنی بوری طریقے سے کتنا برا حال ہوگے مطلب اوپر کی سائٹ کے سارے وائر کٹ دی ہیں نیچے کا ایک دم فریس ہے جتنے تار اوپر سے نیچے آ رہتے سارے چوہوں نے کٹ دی ہیں تو اب ہم کیا کام کریں گے یہ جو نیچے والے تاریں دوبارہ سے انہیں اوپر کی طرف ڈالیں گے اور کنیکشن کر دیں گے نورمال ہے کنیکشن اس کے اقدم لیکن اس کے لئے ہمیں اوپر کے مسین کا پینل جو ہوتا ہے پینل کو کھولنا پڑے گا تو سب سے پہلے آپ پینل کو کھول لیں دیکھئے صرف دو پیچ لگے ہوئے ہر ایک موڈل میں الگ تڑی کے کا پینل ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا دھیان دینا ہے کس موڈل میں کیسے کھولے گا اس کا تو سمپل ایک ہے اول دو پیچ کھولیں گے ہم اس کے بعد میں یہ جو پائپ کا سسٹم ہے سینسوئی کمپنی کی یہ واسنگ مسینے سکس کیجی کی اس کے لوگ کو ہم سیدھا کریں گے جب تک یہ لوگ آڑا رہے گا جب تک اس کا ڈھککر نہیں کھولے گا دیکھئے اس طریقے سے ہم لوگ کو سیدھا کریں گے اس کے بعد میں ہمارا یہ کیپ اوپر کی طرف آ جائے گا یہ دیکھئے نکل گیا یہ اس کے بعد آپ کو اس کے کنیکشن کرنے ہیں دوستو اس کے جو تار ہیں بہت بری طریقے سے چوہے نے کٹے ہیں اس کو کھول لے کے لیے یہ چیز ضرور دیکھنا ہے جو اس کا پانی کا سسٹم ہے اس کو پہلے سیدھا کریں اس کے بعد نکالیں آپ یہ دیکھئے دوستو کتنا برا حال ہے ٹائمر کے جڑ سے تار کٹ دی ہیں آپ کو جوڑ کے دکھاؤں گا جرا سا بھی کنفیوزن نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جو کلر کوڈنگ والے وائر ہیں مطلب جس کا کلر سیم ٹو سیم ہے وہ تو آپ سیمپل جوڑ دو اس میں دماغ لگانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو فٹا فٹ میں کلر والے وائر پہلے جوڑ دیتا ہوں دوستو آپ کو نیچے سے کیا کرنا پڑے گا دیکھئے یہ تار اوپر کی طرف ابھی نہیں پہنچ پائیں گے چھوٹے ہیں تو نیچے وائر بندھا ہوتا ہے دو جگہ سے پہلے ہم اسے کھول دیں گے تاکہ اوپر کی طرف یہ وائر لمبے ہو جائیں اور باہر کی طرف نکل جائیں دیکھئے دوستو ہم نے وائر کو لمبا کر لیا ہے نیچے سے کھول کے اب یہ اوپر کی طرف آرام سے باہر آ جائیں گے تو اب ہمیں کچھ نہیں کرنا سیمپل نیچے سے تار اوپر کی طرف نکال لینے ہیں اس کے بعد کنیکشن کرنے ہیں اس مسین کے آپ کو کنیکشن کرنے کا سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے آپ کو وائر کے کلر دیکھ لینے ہیں ہمارے پاس میں کس کس کلر کے وائر ہے اور کتنے وائر ہیں جو نیچے سے اوپر کی طرف آئے ہیں اوپر بھی پینل میں کہیں بھی یلو وائٹ نہیں ہے صرف ایک وائر کے علاوہ اس والے وائر میں مطلب یہ والا وائر یہیں پہ جڑے گا ایک دم سیمپل ہے تو آپ اس والے وائر کو یہاں پر جوڑ دیں کلر کورڈنگ سے جتنے ہو سکتے ہیں اتنے تار آپ جوڑ دیں پہلے تو میں اس والے وائر کو یہاں پر جوڑ دیتا ہوں دیکھیں آپ کو اس طریقے سے اس وائر کو جوڑ دینا ہے اور آپ فٹا فٹ اسے وائر جوائنٹر سے پنچ کر دیں مطلب ایک دم صحیح طریقے سے آپ کو جوائنٹ کرنا ہے ٹیپ نہ لگاؤ تو زیادہ بہتر ہے ایک وائر جوڑ دی ہم نے اس کے بعد میں ہم دوسرا وائر جوڑیں گے دیکھیں بزر پہ ایک یلو وائر ہے بزر پہ اور ایک ٹائمر کا ہمارے پاس بھی دو یلو تار ہیں اور اوپر کے پینل میں بھی ایک بزر میں یلو وائر ہے اور ایک ہمارے ٹائمر پہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جو دو یلو وائر ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں ہمارے نیچے والے وائر تب بھی تو آپ کو پتا چلے گا کونسا یلو بزر پہ لگے گا کونسا یلو اسپن کے ٹائمر پہ لگے گا تو جب میں نے دوستو نیچے دیکھا تو یہ جو یلو وائر ہے یہ دونوں وائر ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں اوپر کی طرف اب یہ دیکھئے دوستو دونوں یلو وائر ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں مطلب یہ دو جو اوپر وائر ہیں یلو والے مطلب ہے دوستو ایک وائر جو یلو ہے ایک ٹائمر پہ لگے گا ایک بزر پہ لگے گا دونوں ایک جگہ سے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہم کوئی سا کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں تو ایک میں اس والے ٹائمر والے یلو میں جوڑ دیتا ہوں اور دوسرا والا بزر میں جوڑ دیتا ہوں دیکھیں دوستو ہم نے ایک وائر کو جوڑ دیا ہے اب ہم جوڑیں گے دوسرے والے وائر کو اسے آپ پلاس سے پنچ کر دیں اس طریقے سے ہمارے دو وائر جڑ چکے ہیں دوستو اب ایک جو تیسرا والا یلو بچا ہوا ہے ہمارے پاس میں اور بجر پہ جو ایک یلو دکھ رہا ہے آپ کو دیکھیں یہاں پہ تھمبل سے کٹا ہوا یلو اس کا مطلب ہے یہ وائر بھی یہیں پر لگے گا یہ دیکھیں اس میں یلو وائر لگا ہوا تھا تو ہم اپنے جو یہ والا یلو والا وائر ہے اس کے اندر ہم بزر کا وائر جوڑ دیں گے تو نورمل ہم اس کے اندر پہلے تھمبل لگا لیں گے اس کے بعد میں اس وائر کو بھی بزر کے والے تھمبل پر لگا دیں گے فٹا فٹ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس میں تھمبل اور تھمبل کا وائر ہے دیکھیں دوستو ہم نے تھمبل کو لگا دیا ہے دوسرے والے وائر میں اب میں اسے بزر کے اوپر لگا دیتا ہوں اب ہمارے تین وائر جڑ چکے ہیں جو یلو طریقے کے تین وائر تھے دو یلو ایک یلو وائٹ یہ تین وائر جڑ گئے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس میں کتنے وائر بچے ہیں یہ دیکھئے ہمارے پاس میں جو وائر اب بچے ہوئے ہیں دوستو ایک دو تین چار اور ایک بلو پانچ وائر ابھی بھی ہمارے پاس میں بچے ہوئے ہیں اب میں ایک ایک کر کے ان کو جوڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں ہلکا سا وائٹ ہے اور جو نیچے سے آ رہا تھا وہ بھی ہلکا سا بلو ہلکا سا وائٹ تھا تو ہم ان دونوں وائر کو بھی جوڑ دیں گے دیکھئے یہ اب ہمارے پاس میں بچے صرف چار وائر کنیکشن ہوتے جا رہے سارے دیکھئے دوستو چار وائر بچے ہیں اب یہ دیکھئے یہ اورنج کلر ہے اور یہ بھی اورنج ہے یہ بھی ہمارے پاس میں دو اورنج ہے یہاں پر اور ایک یہ مسین میں آپ کو اورنج دکھ رہا ہے اور ایک ٹائمر میں بھی اورنج کلر ہے اب آپ کو دیکھنا ہے یہ وائر لگیں گے کہاں پر کیونکہ یہاں پر دو وائر ہیں اور پینل میں بھی دو پوائنٹ ہیں تو کون سے پوائنٹ پر کون سے لگے گا تو جب ہم نے نیچے دیکھا جو ہمارے دو اورنج کے تار ہیں یہ اورنج والے دونوں کلر کے تار نیچے سے ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں مطلب یہ دونوں تار سیم ہیں تو ہم ایک ٹائمر پر لگا دیں گے اور ایک دوسرے والے پوائنٹ پر لگا دیں گے اس کو دیکھیں دوستو اب ہم دو یہ اورنج کلر کے جو وائر ہیں ان کو جوڑ دیتا ہوں میں دوستو اس وائر کو بھی میں نے جوڑ دیا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس میں کتنے وائر بچے ہوئے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں ایک دو تین صرف تین وائر بچے ہوئے ہیں لیکن ٹائمر میں تو ابھی ہمیں سارے ہی وائر لگانے دیکھیں ٹائمر پر تو کچھ لگا نہیں ہے ابھی واش ٹائمر پر تو یہ تین وائر ہمیں واش ٹائمر پر لگانے ہیں جس میں سے ریڈ کلر کا وائر آپ دیکھئے صرف ٹائمر میں ایک ہی ریڈ ہے اور ہمارے ہاتھ میں ایک ریڈ کلر کا ہے مطلب یہ والا ریڈ کا وائر یہاں پر جڑے گا تو میں اس کو جوڑ دیتا ہوں وائر یہاں پر بہت چھوٹے ہیں تو پہلے میں اسے چھل لیتا ہوں ہیٹ کر کے دیکھئے دوستو ہمارے پاس میں یہ ہیٹ سلپ ہے ریڈ والے وائر میں پہلے میں ہیٹ سلپ لگا دوں گا اس طریقے سے اس کے بعد میں وائر کو جوڑوں گا اور اس کے بعد میں ہیٹ سلپ کو آگے کر کے ماچس کی تیلی سے مطلب اسے وہیں پر ہیٹ کر دوں گا تاکہ یہ وائر میں صحیح طریقے سے چپک جائے پلاس سے وائر کو ایک بار جرور گھما دے تاکہ آپ کا جوائنٹ اور زیادہ مضبوط ہو جائے دیکھئے دوستو ہم نے ہیٹ کر کے اس وائر کو جوڑ دیا ہے ریڈ والے کو اب ہمارے پاس میں دو وائر بچے ہوئے ہیں بلیو اور اورنز کلر کے انہیں کہاں پر جوڑنا ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ ہمارا جوائنٹ فرس کلاس لگ چکا ہے یہ دیکھئے یہ صرف دو وائر اب ہمارے پاس میں بچے ہوئے ہیں تو ہمیں کہاں جوڑنا ہے تو کنفیوز ہونے سے پہلے جو بلیو والا ہے جو بلیو کا ایک وائر ہے یہ والا اور دیکھئے جو ہمارا دوسری سائیڈ میں بلیو ہے یہ یہاں پر جڑے گا جو سائیڈ سے بلیو والا نکلتا ہے رائٹ ہینڈ سے جو ٹائیمر میں بلیو کا نکلتا ہے یا کوئی سا بھی کلر ہوتا ہے وہ زیادہ تر بزر پہ لگتا ہے تو اس والے بلیو کو ہم جو ٹائیمر کے دوسری سائیڈ میں ہیں جہاں پر ہم نے ریڈ والا جوڑا ہے وہاں پر ہم اس والے بلیو کو بھی جوڑ دیتے ہیں دیکھئے دوستو ہم نے ہیٹ سلپ سے اس والے بلیو کو بھی جوڑ دیا ہے اب ہمیں ہیٹ کر دیتا ہوں اسے سلپ چڑھا کے تاکہ یہ دونوں جوائنٹ آپس میں ٹچ نہ ہوں دیکھئے دوستو ہم نے اسے بھی سیٹ کر دیا ہے اب ہمارے دو وائر جڑ چکے ہیں اب ہمارے پاس میں صرف ایک اورنج کلر کا وائر بچا ہے جو یہ اورنج والا وائر ہے دوستو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب کہاں پر لگے گا یہ وائر جو ہمارا اورنج والا ہے یہ ہمارا لگے گا سیدھا جا کے ٹائمر پر ہمارا جو اورنج والا وائر ہے دوستو یہ اس والے پوائنٹ پر لگے گا آپ دیکھئے اس والے پوائنٹ پر ایک کومن وائر جو نیچے سے آتا ہے وہ ڈاریکٹ بجر سے جو سائیڈ میں وائر ہوتا ہے یہاں پر لگتا ہے تو میں اسے جہاں پر لگا دیتا ہوں ویسے میں ساتھ تا ٹائمر کی میں نے ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہے کہ کس طریقے سے ہم چیک کرتے ہیں کہ کون سا کون ستار ہے تاکہ آپ کو جوڑنے میں آسانی ہو دوستو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیں ڈسکرپسن میں میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اس کو بھی ہیٹ سلپ سے صحیح سے جوائنٹ کر دے تو میں نے کر دیا ہے اب میں اسے ہیٹ بھی کر دیتا ہوں اسے میں نے ہیٹ کر دیا یہ دیکھئے دوستو جو بلو وائر ہے یہ بزر پر لگے گا بزر کے تھمبل پر بھی بلو ہے تو میں تھمبل کو نکال دیتا ہوں دوستو ہم ایک وائر کا ٹکڑا لیں گے یہ دیکھئے دوستو ہم نے ایک سائٹ کا سرہ جو ہے وہ بزر پر لگا دیا ہے اب دوسرا والا جو ہے اسے ہم ٹائمر پر جوڑ دیں گے صحیح طریقے سے اس وائر کو بھی دوستو میں نے جوڑ دیا ہے اب دیکھئے ہمارے پاس میں کتنے وائر ہیں نیچے سے جتنے وائر آ رہے تھے ہم نے سارے جوڑ دیئے اب اوپر سے دیکھئے ایک دو تار تو یہ ہیں اور ایک یہ والا تین وائر ہیں یہ والا گریے والا گریے پہ اورنج والا اورنج پہ اور جو ریڈ والا ہے ریڈ پہ یہ گریے والا اور یہ گریے یہ ایک ہی جگہ پر لگے تھے تو یہ چھوٹے ہو گئے تو میں دوسرے وائر میں تھمبل لگا لیتا ہوں اور فٹا فٹ اس کے جریعے اسے جوڑ کے کنکسن کر دیتا ہوں دیکھئے دوستو ہم نے یہاں پر تھمبل کو لگا دیا ہے اور اس کا دوسرا سرہ جہاں سے میں نے نکالا تھا پوائنٹ وہی پر لگا دیا ہے اب دو وائر بچے ہیں ان کو بھی ہم فٹا فٹ جوڑ دیتے ہیں ان دونوں وائر میں ہم ایسے ہی کریں گے وائر کے ٹکڑے کو لیں گے اور وائر کو لمبا کر کے آپس میں جوڑ دیں گے اسی طریقے سے آپ کو یہ دونوں وائر فٹا فٹ جوڑ دینے ہیں یہ دیکھئے دوستو یہ سارے وائر اب ہماری مسین کے جوڑ چکے ہیں اب ہم کیا کاب کریں گے ان سارے وائر کو ایک ساتھ کر کے اور ایک ٹائے بیلٹ لگا دیں گے تاکہ یہ ادھر ادھر نہ ہو دوستو اب میں سب ہی تار کو ایک ساتھ کر کے ٹائے بیلٹ مار دیتا ہوں اس کے بعد میں ہم اس پینل کو دوبارہ سیٹ کر دیں گے اور آپ کو مسین چلا کے دکھاتے ہیں ہماری مسین چل گئی یا نہیں چلی ابھی دیکھئے دوستو ہماری واسنگ مسین فس کلاس چل چکی ہے آپ اسی طریقے سے واسنگ مسین کے کنیکشن کر سکتے ہیں آپ بتائیں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل فیروز لیکٹیکل کو جرور سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ میں